سٹسا وہ کہتے ہیں جب آگ لگی ہو آگ بھڑک رہی ہو فائر فائٹنگ کرنی چاہیے یا پانی ڈالنا چاہیے آگ پر یا مٹی وغیرہ سے کوشش کرنی چاہیے پانی سے تو نہیں آگ بچتی کاربن ڈائیکسٹ کرنی پڑتی ہے اچھا مجھے لگا آپ چھوٹی موٹی آگ کی بات کر رہے ہوں گے آپ تو زیادہ بڑے پیمانے کی آگ کی بات کر رہے ہیں ظاہر ہے کیونکہ مجھے تو وہ بڑے پیمانے پر نظر آ رہی ہے جو بات میں کرنے جاری تھی وہ ظاہر ہے جلسہ پاکستان تحریک انصاف کا آٹھ ستمبر کو ہو گیا اس سے پہلے بائیس اگرس کو جب ملتوی ہوا تو جو باتیں پاکستان تحریک انصاف والوں کو سننی پڑے جو کیا سرائیاں ہوئیں ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ ملتوی کیسے ہو گیا تو ایسے لگا جیسے انڈرسٹینڈنگ میوچوال انڈرسٹینڈنگ فریکین کے درمیان ہوئی اور اس میں آپ نے بتایا کہ کردار کس نے ادا کیا تھا علی امین گنڈاپور صاحب نے اور ان سے رابطہ کیا گیا تھا پھر انہوں نے بتایا کہ ایسے ایسے کر لیں تو ہو جائے گا تو وہ ہو گیا اب جو آٹھ ستمبر کو جلسہ ہوا اس سے پہلے جو کچھ ہوا اب تاریخ کا حصہ ہے لیکن علی امین گنڈاپور صاحب ہی اس میں سب سے زیادہ گرجے برسے اور انہوں نے ایسے بیانات دیا جن کی تپش آج تک برقرار ہے پارلیمنٹ انسیشن ہے تو وہاں ان کے بیانات کے چرچے ہیں اور اسے ریاست کے خلاف بغاوت سے تعبیر کیا جا رہا ہے انہوں نے پندرہ دن کالٹی میٹم دیا تھا بانی کو رہا کرانے کے لیے خاج آصف انہیں اس سے زیادہ دن دے رہے ہیں عظمہ بخاری صاحبہ نے بھی اس سے زیادہ دن دیے کہ بیس دن ہم آپ کو دیتے ہیں آپ رہا کروالے ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت سی ایسی باتیں ان شارٹ جہاں آیا ایک کیا آپ بولنا چاہیے اس کو پرسرار سا ایک فیز وہ یہ تھا کہ علی امین گنڈاپور صاحب تقریر کے بعد غائب ہو گئے لاپتہ افراد میں شامل ہو گئے اور خاموشی تھی ان کے اینڈ پہ موبائل بھی نہیں مل رہا تھا ان کے اس کے بعد جب وہ واپس آئے تو خاموشی اختیار کی رکھی اور دو دن کے بعد جب وہ منظر عام پر آئے تو بار سے انہوں نے خطاب کرتے ہوئے جو کہا بوڈی لینگویج سے ایسے لگ رہا کہ سوفٹوئر اپ ڈیٹ نہیں ہوا وہ وہیں کے وہیں کھڑے ہیں مجھے کہتے ہیں کہ آپ کا لہجہ بڑا سخت ہے میں لہجہ نرب کر لیتا ہوں لیکن میری سوچ اور میرا نظریہ کبھی بھی کوئی نہیں بدل سکتا جو میرا نظریہ ہے اس کے اوپر میں بات دھیمے کروں یا میں بات سخت کروں میں وہ بات کروں گا کیونکہ مجھے آزادی چاہیے میں سر جھگاؤں گا نہیں کٹواؤں گا ضرور میں اپنی آزادی کے اوپر کمروائز نہیں کروں گا میں آزاد ہوں اور اگر میں آزاد ہوں تو میری آزادی مجھ سے کوئی نہ چھین سکتا ہے میری زبان نہ کوئی بند کر سکتا ہے میں اعلان کرتا ہوں یہاں پر آپ کے اپنی پالیسی ہے تو اپنی پالیسی ہے اپنے گھر میں رکھو جس پالیسی کے وجہ سے میرے لوگ مر رہے ہیں میں بتا رہا ہوں کہ میں بحیثیت ہے صبح وفت بھیج کے ملاقات کروں گا ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کروں گا یہ وہ علی امین گنڈاپور ہے جن کے بارے میں تاثر تھا کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں اور خاجہ صرف تو یہ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی سمجھتے تھے گنڈاپور کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ان کے کام آئیں گے اور پھر علی امین گنڈاپور صاحب وہ ہیں جو اپیکس کمیٹی کا اجلاس یا دیگر اجلاس میں اگر ہوتے ہیں تو کسی اور طرح سے پیش آتے ہیں شباز شریف صاحب سے بھی ملتے ہیں تو اور طرح پیش آتے ہیں اب کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ باتیں کر کے بانی پی ٹی آئی کی مشکلات بڑھا دی ہیں لیکن بانی پی ٹی آئی تو علی امین گنڈاپور کے ساتھ ہی کھڑیں مجھے اب آپ سے وے فورڈ جاننا ہے کہ عمران خان صاحب نے اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت بند کر دی انہوں نے کہا پانچھے لوگ تھے ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے مجھے آپ بتائیں کہ کب کیا ہوا پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہے خصوصاً علی امین گنڈاپور صاحب کیا آپ نے عدے پر برقرار رہیں گے اس طرح کے دعوے کے بعد آپ نے بہت سارے سوال پوچھ لیے ایک ایک کر کے جواب دیتے ہیں دیکھیں پہلے تو یہ تفسریں بڑے چلے ہیں دو تین دن سے کہ یہ کہاں غائب ہو گئے اس میں ایک صاحب ہے انہوں نے کہا جی کہ ان کے ساتھ ٹھیک ٹھاک ہوا ہے ہاتھ بلکل یہاں تک بات کی دوسرے صاحب ہیں وہ کہتے ہیں انہیں کانسٹیٹوشن آیونیو پہ کہیں کہیں کوئی سیف ہاؤس میں لے گئے یا وہاں بلالیا گیا and so on and so forth میرا خیال ہے یہ ایمپورٹنٹ نہیں ہے کہ کہاں لے کے گئے یا کہاں بلائیا دو ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بلاوا آیا اور یہ چلے گئے چلے گئے یہ ایمپورٹنٹ بات ہے کھچے چلے گئے اور یہ بھی ایمپورٹنٹ بات ہے کہ ان کا جو عملہ تھا ان سے بھی ان کے موبائل وغیرہ لے لئے گئے تاکہ وہ بتا نہ سکے کہ وہ کہاں ہیں یا کب اور وہاں کافی عرصہ ان کے ساتھ hello hi ہوتی رہی کوئی تشدد نہیں ہوا کوئی کچھ نہیں ہوا باتیں چلتی رہی اور میرا خیال ہے اسٹیبلشنٹ یہی ان کو سمجھانا چاہی رہی تھی کہ ایسی باتیں آپ مت کریں this will create problems and we will have to act آپ red lines بہت cross کر رہے ہیں انہوں نے جو آگے سے جواب دیا کہ میری مجبوری ہے اگر میں یہ نہیں کروں گا یہ red lines cross تو پھر already party کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ میں آپ کا آدمی ہوں تو پھر تو وہ بات خاتہ فارق ہو جائے گی پھر جو میری آپ کے لئے یو utility ہے جو میری currency ہے آپ کے ساتھ وہ یہی ہے نا کہ خان کے ساتھ میرا رابطہ ہے اور وہ میری بات سنتا بھی ہے اور میں influence کرتا ہوں اس کو جس کی وجہ سے میں چیف منسٹر بنا ہوں آپ سوچیں اگر میں نہ چیف منسٹر ہوں تو کوئی اور آ جائے جو کہ hard liner ہو آپ کا بندہ نہ ہو تو پھر کیا ہوگا اور جس قسم کے حالات ہیں تو it is best کہ مجھے تھوڑی سی تو گنجائش ملے تاکہ میں گرج سکوں البتہ میں یہ کام کروں گا نہیں مگر مجھے گرجنے کی تو اجازت ہونی چاہیے اسی کے ساتھ میرے credentials بنتے ہیں اگر آپ مجھے اس سے بھی روک دیں گے تو پھر میں فارغ ہو گیا میری utility نہ آپ کے لیے نہ خان کے لیے نہ کسی کے لیے تو میری تو utility یہ ہی ہے کہ I am close to خان I am the face of خان mouthpiece of خان اور can be the mouthpiece also تو اس کے ساتھ یہ ہے کہ میری بھی clout ہے اور influence ہے تاکہ جب وقت آئے تو میں moderate بھی کر سکتا ہوں اسی لئے جب میں آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں یا گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھتا ہوں as chief minister تو میں بڑا مناسب باتیں کرتا ہوں بکہ وہاں مناسب بات ہی کرنی ہے وہاں تو آگے بات چلانی ہے یہ تو نہیں کہ سوارا کوئی derail کر دینا وگر اگر آپ مجھے chief minister سے ہٹا دیں گے یا مجھے پکڑ دھگڑ کریں گے تو ٹھیک ہے وہ آپ کر سکتے ہیں but then you lose somebody who has access to income and has access to you so I'm an important go between اور کیونکہ میرے پہ یہ الزام ہے جیسے مروت پہ تھا کہ آپ تو establishment آدھی PTI بھی یقین کرتی ہے کہ یہ establishment کا آدمی ہے تو اس لئے میرا خیال ہے انہوں نے اس قسم کی وہاں debate ہوئی انہوں نے آگے سے کہا ہوا گا ہاں ساری گل ٹھیک ہے مگر تو بہت اگے نکل گیا ہے اور مجھے پچھے اٹھیں گا تو کس نہ اٹھیں گا تو انہوں نے کہا چھوڑ دو نا میرے پہ میں کر لوں ہاں مجھے پتا ہے کیسے کرنا ہے تو یہ دھمکیاں میں جو دیتا ہوں یہ مجھے اپنا support base رکھنے کے لیے کیونکہ وہاں کا mood یہی ہے جو بندہ take on establishment کو نہیں کرے گا وہ فارق ہو جائے گا PTI سے اور میرا جو position ہے that's a very tricky position اب آپ دیکھیں نا you wanted to convey a message to عمران آپ کو کو کوئی نہیں ملا جس کی بات جس کی بات عمران مانتا آپ کو مجھے ہی contact کرنا پڑا تھا اور میں نے آپ کو یہ کہا کہ دیکھیں اچھی بات نہیں ہے کہ میں خان کے پاس جاؤں caring your message البتہ میں کسی کو nominate کر دیتا ہوں اور وہ چلا جائے گا خان کے پاس آپ کی message لے کے اور وہ swathi کو nominate کر دی آپ کو یاد ہوگا میں نے program میں کہا تھا کہ رابطہ گھنڈاپور کے ساتھ ہوا اور گھنڈاپور نے آگے swathi کو nominate کیا اور swathi out of the woods وہ تو کسی خاتے میں نہیں تھا مگر وہ جب گیا خان کے پاس تو اس نے جا کے کہا کہ یہ پیغام میں لے کے آیا ہوں آپ کے لئے and خان believed him and then خان کی negotiation جو ہوئی وہ three way negotiation تھی swathi was just a messenger then اس کے بعد گھنڈاپور نے ساری negotiation کی یہ جو deal ہوئی finally آپ ایسے نہیں کریں گے یہ نہیں کریں گے وہ ساری باتیں پہلے ہو چکی تھی ایسی ہی ہوتا ہے اب situation یہ ہے کہ گھنڈاپور صاحب واپسی پہ اور انہیں پھر وہی بات کی کہ میرا اپنے software کی update کی بات کریں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو میرے دل میں وہ تمہیں دل میں رہے گا آپ جو مرضی کر لیں تو یہ دیکھیں this is for the public this is for the PTI he has to establish his credentials وہ یہ position نہیں چھوڑنا چاہتا اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں یہ غلط فہمی ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کے خلاف vote of no confidence ہوگا یہ ہوگا نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ he is a very useful asset to خان صاحب and to the establishment اس لئے he is a very important player خان صاحب کے لوگوں کو خان صاحب کے ساتھ رکھتا ہے اور ادھر جب وقت آتا ہے تو اس قسم بھی ڈیل کروا دیتا ہے جیسے ڈیل ہوئی کہ جی 8 کو نہیں ہوگا 14 کو ہوگا یا جو بھی 20 کو نہیں ہوگا 8 کو ہوگا ایسے تو یہ اس کی یہ کارستان ہی ہے and he has to stay hardliner for the PTI اچھا اچھا player فیصل وابڈا صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ اب یہ وزیراعلا نہیں رہ سکتے اور وہ بتا رہے ہیں کہ کچھ cases ان کے خلاف جو موجود ہیں وہ استعمال یعنی وقت بتائے گا اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ establishment یہ کہے کہ نہیں یہ رہیں گے اچھا آپ چاہتے ہیں کہ فیصل وابڈا کہے نہیں اس میں کیا غلط ہے اس نے کیا خراب کیا کام نہیں وہ تو کہے گا تیری ایسی ری تیسی جیسے وہ establishment کو کہتا ہے تیری ایسی ری تیسی وہ بھی تو اس کو پھر گالی دے گا یہ تو نہیں رہے گا اس کے خلاف یہ ہو جائے گا ہو جائے گا یہ گیم ہوتی ہے سیاست کے اندر اوکے both sides play the game خان is playing the game گھنڈاپور is playing the game and وادا on behalf of the establishment is playing the game میری assessment ہے کہ گھنڈاپور is not going anywhere واو اچھا یہ prediction آپ نے کر دی سبھی یہی پوچھ رہے ہیں کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا ہم نے تو وہ تھوڑا بہت mood اور لہجے سے بھی جان کیا کہ تھوڑے سے down ہے ذرا نرم نرم مول رہے ہیں وہ ولی گھن گرہ چلے چار پانچ گھنٹے وہاں بیٹھ کے آئے اور دیکھیں اس سے بھی ایک میسج کیا اور میں آپ کو بتا ہوں ایک بندے نے نہیں بات کی پہلے ایک نے کی ہوگی پھر ایک اور جوائن کر لیا ہوگا پھر پہلے والا چلا گیا ہوگا دو اور آگے ہوں گے اور پھر وہ آیا ہوگا فائنل جس نے ان کو سمجھانا تھا گنڈاپور صاحب نے دونوں کو خوش کر دیا یہ کہا جا سکتا ہے گنڈاپور صاحب is laying a good game good game اچھا شاباش ان کی بنتی ہے لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑی مشکل گیم ہے یہ خان کو بھی خوش رکھنا سیبریشنٹ کو بھی خوش رکھنا